سود کی اس لانت سے بچنے کی ضرورت اس پورے نظام یہ سودی نظام لیکن نہیں اپنے آپ کو جتنا بچا کے رکھا جا سکے رشوت کے اس نظام میں رشوت لینے اور دینے سے محفوظ رہا جائے اور کسی اور کے مال پر کسی اور کی زمین پر کسی اور کے مکان پر کسی اور کے حق پر قبضہ نہیں ہے کہا گیا کہ جو آدمی زمین پر قبضہ کرے گا اللہ تعالی روز آخرت وہ زمین اس کے سر پہ رکھ دے میں تو اپنے سر پہ پانچ سیر وزن نہیں اٹھا سکتا یہ ٹنوں کی زمین میرے سر پہ رکھ دی جائے کیا میں برداشت کر سکتا ہوں اور یہ آخرت کا عمل دنیا کا عمل یہ کہ دعائیں مقبول نہیں ہوں گی ایسی شیطانی تحذیب گزشتہ تیس سالوں میں پچیس سالوں میں بیس سالوں میں آٹا مہنگا ہو گیا چاول مہنگے ہو گیا چینی مہنگی ہو گئی پیٹرول مہنگا ہو گیا ڈالر مہنگا ہو گیا سب کچھ مہنگا ہو گیا سستہ ہوا ہے تو کیبل سستہ ہو گیا ہر گھر کے اندر دکھایا جانے لگا ہماری اقدار تبدیل ہونے لگی اور کیسے کیسے گھٹیا اشتہارات آپ بھی کراچی کی سڑکوں پر چلتے ہوں گے انہ جانے کیوں موبائل کمپنیوں نے شاید ٹھیکہ لے لیا ہے کہ جہنم کو بھرنے کا ٹھیکہ انہی کو مل گیا ہے آپ اشتہار دیکھتے ہیں ایک نوجوان موبائل فون اس کے ہاتھ میں ہے اور نا جانے کس ہلیے میں موجود دو خواتین ادھر اور ادھر اور لکھا ہوا ہے ایک تیر دو شکار تہذیب کا جنازہ نکالنا کیا یہیں پہ ضروری اور میں آپ سے عرض کروں کہ میری بچیاں میری بیٹیاں یہ میڈیا چاہتا ہے جس طریقے سے آج کبھی سڑک پر نکلتی ہیں دل کٹ کے رہ جاتا ہے نہیں میری بیٹیوں میری بچیوں میں بات تم تک پہنچانا چاہتا ہوں آج پوری ملت اسلامیہ جس مشکل سے دو چار ہے میں پڑھتا ہوں کہ امریکہ میں برطانیہ میں جرمنی میں بیلجیم میں ایک مسلمان بچی ایک تعلیمی ادارے میں ہجاب لے کے پہنچ جاتی ہے برقہ پہن کر پہنچ جاتی مغرب کا پورا نظام اپنے ایٹم بموں کے باوجود ہل کر رہ جاتا ہے اس ایک بچی کے ہجاب سے فرانس قانون سازی کر ڈالی کہ مسلمان عورت جو فرانس میں رہتی ہے اسے برقہ پہننے کا حق نہیں ہے سیکولرزم تو کہتا تھا کہ ذاتی زندگی میں جو چاہو کرو لیکن نہیں ہمارے لئے جب بات آتی ہے کتنی عورتیں فرانس میں پردہ کرتی تھیں ان کے آداد و شمار میں زیادہ سے زیادہ بتایا گیا تو کہا گیا کہ سترہ اٹھارہ سو خواتین ہیں جو پورے فرانس میں پردہ کرتی ہیں سترہ اٹھارہ سو خواتین تم نے قانون سازی کر ڈالی اور تم نے کہا کہ جو عورت ہجاب پہن کر آتی ہے ہمارے نظام کے لئے بڑا خطرہ اس کے پاس پیغام ہوتا ہے قرآن کا پیغام ہوتا ہے تمہارا شیطانی نظام آج قرآن کے نظام سے ڈر جاتا ہے یہ قانون سازی فرانس میں ہوئی یہ قانون سازی اٹلی میں ہو رہی ہے دیگر ممالک میں ہو رہی ہے لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان مسلمان بچیوں کو جو فرانس کے اندر جرمانے دینے کے لئے تیار ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو قربان کرنے کے لئے تیار نہیں وہ بچیاں لائق تحسین ہیں وہ خواتین لائق تحسین ہیں کئی کئی سو یورو کا ان کے اوپر جرمانہ ہوتا ہے اگر پبلک پلیس پہ پردہ کرے لیکن نہیں جرمانہ بھی ادا کرتی ہیں پردے کے ساتھ کھڑی ہوتی اور یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے کہ تیمتی چیز کو چھپا کر رکھا جاتا تیمتی چیز کو اوریاں کر کے نہیں رکھا جاتا اس لیے جب میں اپنے ملک کے اندر کسی بچی کو کسی بیٹی کو اس طرح دیکھتا ہوں بے حجاب مجھے لگتا ہے کہ فرانس کے اندر کھڑی ہوئی وہ بچی جو شیطانی نظام کے آگے ڈٹی ہوئی ہے اس کو شاید میں نے کمزور کر دیا اس کی ڈلیل اس سے چھین لی نہیں میری بچیوں میری بیٹیوں مجھے یقین ہے کہ فرانس میں امریکہ میں جرمنی میں بیلجیم میں اٹلی میں کھڑی ہونے والی وہ بچی اکیلے نہیں ہوگی اللہ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ امت مسلمہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی ایک عرب ستر کریر مسلمان اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ شیطان اور شیطانی تہذیب جو اپنی دعوت کے ساتھ یہاں پر آئی ہے نہیں اس کو شکست دے کر بھیجیں گے اسے بتائیں گے کہ تو ہمیں آگ کی جانب لے جانا چاہتا ہے ربِ رحمان ہمیں جنت کی طرف بلا رہا ہے اس نے اپنی رحمتوں کا سایہ کر دیا ہے ہم تجھ سے تعلق نہیں رکھیں گے اپنے رب کی طرف پلٹیں گے پلٹاؤ پلٹاؤ رب کی رحمتوں میں پلٹاؤ اس کی رحمتیں برس رہی ہیں اس کا کرم مل رہا ہے اور وہ تو کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں اپنے پروردگار سے بخشش کیوں نہیں مانتے اس کا دروازہ کھلا ہے ایسی رحمت والا ہم میں سے کسی آدمی کو خط مل جائے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے بلا لیا دس لوگوں کو دکھائیں گے یار وہ وزیر آدم صاحب کا خط آگیا ہے اسلام آباد بلایا یوسف رضا گیلانی وہ جس پہ ہم بڑا ناز کر رہے ہوں گے ایسے نجانے کتنے لاکھ یوسف رضا گیلانی آئے اور چلے گئے میرے رب کی حکومت ہمیشہ سے میرے رب کی اور یہ اس کا کرم ہے یہ اس کا احسان ہے اس نے کوئی باڈی گارڈ نہیں کھڑا کیا ہوا اس نے کوئی پروٹوکول آفیسر نہیں مقدر کیا کوئی خط لکھ کے وقت نہیں لینا پڑتا جس جگہ موجود ہو نور مسجد کے گراؤن میں موجود ہو اپنے گھر کے کمرے میں موجود ہو جس جگہ موجود ہوا جب میرا بندہ پکارتا میں پکار کا جواب دیتا ہوں اور وہ تو کہتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرق برب کل کریم اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا کیوں نہیں پلٹتا اپنے رب کی طرف کیوں توبہ نہیں کرتا کیوں وہ جو تیرا عزلی دشمن وہ جس نے تیرے باپ کو تیری ماں کو جنت سے نکل وایا وہ جس کے دل میں حسد جس کے دل میں بغض وہ جس کا دیا ہوا دنیا کے اندر بھی ناکام ہو رہا ہے تو اس کی جانب جا رہا ہے وہ جو رحمتیں لے کر تیرا منتظر یا ایوہ الانسان ما غرق برب کریم اے انسان اپنے رب کریم کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا